نواس اے رسول ہے جو عشق کی کتاب ہے حسین زلدباد ہے نواس اے رسول ہے جو عشق کی کتاب ہے حسین زلدباد ہے یہ ایسا ذکر ہے خطیب بھی دیوبندی مجمع بھی دیوبندی مسجد بھی دیوبندیوں کی ذکر حسین کار آئے کیوں کر رہے ہیں یہ ایسا ذکر ہے یہ ایسا ذکر ہے جس کا کرنا بھی ثواب ہے حسین زلدباد ہے حسین زلدباد ہے جو لڑ کھڑا کے میں غیفلِ حضور میں پہنچ گیا جو لڑ کھڑا کے میں غیفلِ حضور میں پہنچ گیا نگاہِ مصطفیٰ پڑی خیالِ دل پہ آ لگا اوہ کھڑی نگے پڑے مصطفیٰ کھڑی نگے پڑے مصطفیٰ آئے آقا دوڑ کر پھر اپنا خطبہ چھوڑ کر حسین سے لگا لیا حسین سے لگا لیا حسین سے لگا لیا یہ بچ بنِ حسین کتنا خوبلا جباب ہے حسین زلدباد حسین زلدباد اکو 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 حسین زلدباد حسین زلدباد وہ کون غیلبوں سے جس کے لب نبی ملا رہے وہ کون غیلبوں سے جس کے لب نبی ملا رہے حضور جس کی پیاس کو زبان سے بجھا رہے وہ کون غیب نبی چلے تو کاندو پر بٹھا چلے عمر نے واہا کہ دیا مقام بھی بتا چلے یہی تو وہ حسین ہے یہی تو وہ حسین ہے جو دین کا شباب ہے حسین زلدباد غیب اور دنیا والوں یہ حسین ابن عریب سیدہ فاطمہ کے بطن مبارک سے آیا ہے علی کا بے چاہے میرے نبی کا نوازہ ہے اللہ کے مغبوب کو اپنے نوازوں سے بڑا پیار اور بڑی مغبت تھی اور دنیا والوں ایک دن میرے آقا سیدہ فاطمہ کے گھر کے سامنے سے گزرے حسنو غسین کے رونے کی آواز آئی میرے آقا تیز تیز قدموں کے ساتھ ہے سیدہ فاطمہ کے گھر گئے آقا کہتے ہو فاطمہ بیٹا یہ حسنو غسین کو رولایا نہ کریں یہ حسنو غسین کو رولایا نہ کریں جب یہ روتے گئے تو میں محمد کا دل دکھتا گئے بیٹا انے رولایا نہ کریں اور یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے جنت کے نوجوانوں کی سردار ہے اور شہرِ خدا کا گھر ہے سیدہ فاطمہ کہتی اببا جان ہے میں کونوں تیوں نے رولانے والی ہے میں بھلا جنت کے شہزادوں کو کیوں رولاؤں گی اببا جی آپ کو تابتا ہے مدینے میں کئی مگینے گھو گے بارش نہیں آئی اببا جان ہے تین دن گھو گے فاق آگے ہمارے گھر ہے آرے تین دن گھو گے حسنو غسین پیاسے ہیں میں کیوں رولاؤں گی نے یہ تو بوک اور پیاس کی وجہ سے لو رہے ہیں اور دنیا والوں دیکھنا میرے آقا کا پیار نوازوں سے میرے نبی نے حسن کو اٹھایا بغر آگے سامنے میرے آقا کے جانی سار وفادار صحابے دار صحابہ کھڑے آقا کہتے ہو میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کسی کے پاس پینے کا پانی ہے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں قید صدیہ ہم میں سے کسی کے پاس پینے کا پانی نہیں اور دنیا والوں حضرت حسن روتے جا رہے ہیں پیاس کی وجہ سے بوک کی وجہ سے اللہ کے مغبوب سے اپنے نواز سے غسن کی پیاس برداشی نہیں ہوئی اور میرے آقا نے اپنی زبان مبارک ایمام غسن کے موں میں دے دی حضرت ایمام غسن نے زبان کو چوسنا شروع کیا جیسے میں اور اب میرا اور تیرا بچہ فیڈر چوسنا ہے میرے آقا کی زبان مبارک حسن کی زبازن کے موں میں حسن زبان چوس رہی ہے میرے آقا نے اتنی دیر تک اپنی زبان باری نہیں نکالی جا رہتا کی ایمام غسن کے چہرے پہ تر اتاز ہی نہیں آئی میرے نبی حسن کو گھر پہنچایا حضرت حسین کو اٹھایا حضرت حسین کے موں میں بھی میرے آقا نے زبان دے دی اور دنیا والوں یہ وہی زبان ہیں اگر اس زبان سے نکلا ہوا دعاو ہے میرے آقا بھو بکر کی ایڑی پہ لگا دے تو شاف کا سارا زہری ختم ہو جاتا ہے یہ وہی زبان ہے اگر اس زبان سے نکلا ہوا دعاو ہے میرے آقا کڑوے پانی کے کونہ میں ڈال دے کڑوے پانی کا کونہ میٹھا ہو جائے یہ وہی زبان ہے اگر اس زبان سے نکلا ہوا دعاو ہے علی کی آکھوں پہ لگے تو شفا مل جائے یہ وہی زبان ہے اگر اس زبان سے نکلا ہوا لعاو ہے میرے آقا چار پانچ آدمیوں کے کھانے میں ڈالے کئی سو شعابہ کھانا کھائیں کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے میں مانتا ہوں ابو بکر کی شان ہے میں مانتا ہوں مولا علی کی بڑی شان ہے میں مانتا ہوں شعابہ کا بڑا مقام ہے لیکن بٹا پر مظفر گڑھ والوں اور جتنے بھی شعابہ ہیں ابو بکر کے حصے میں لعاو آیا علی کے قصے میں لعاو آیا شعابہ کے قصے میں لعاو آیا حسنو غسین وہ ہے جن کے قصے میں نبی کی زبان آئی ہے اچھی بولو سبحان اللہ جن کے قصے میں نبی کی زبان آئی ہے اوہ بابا جی اب مجھے نہیں پتا جب میرے آقا نے اپنی زبان مبارکہ ہر رتی ماں میں حسنو غسین کے موں میں جا لیے اب حضور کی زبان سے دودھ کی نیریں جاری گئیں میرے نبی کی زبان سے پانی کی نیر جاری گئیں میرے نبی کی زبان سے شہد کی نیر جاری گئیں کیونکہ یہ وہی نبی ہے نا رسیرے پانچوں گلیاں پانی کے پیالے میں ڈال کے بغر نکالے تو اللہ پانچوں گلیوں سے پانی کے جشمیں جاری کر دیتا ہے بڑا پیار ہے نمازوں سے بڑی محبت ہے نمازوں سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے اے میں تو کوئی حضور دے دور ہے حضرت امام حسنو حسین سننے نا پیا ٹھیک ہے نا تو صحیح رہے گئے تھا پورا سنانے ساں حضرت ابو حسین نے زندگی گزاری ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے ساری تفصیل نہیں سنوں گا میں ایک ایک باقی سنوں گا آپ کو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں حضرت حسنو حسین بھی بیٹھے ہوئے مسجد نبی میں میرے نبی کے پاس چند مہمان آئے ہوئے حضور امامان اسے گفتگو کر رہے ہیں لیکن گفتگو کے دوران کبھی حسن سامنے آ جاتے ہیں کبھی ہسین سامنے آ جاتے ہیں اللہ دی قسمیں جوڑی بھی سامنے بیٹی ہوئی ہے آکونا سبان اللہ بڑا مزہ آسی بڑا مزہ آسی تو کوئی ہے ہونے تو کوئی مزہ آسی حضرت ابو حسن کبھی سامنے آ جاتے ہیں کبھی غسین سامنے آ جاتے ہیں میرے نبی کو گفتگو کرنے میں خلال ہو رہا ہے ابو رہ رہا کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دے میں آپ کے نوستوں کو گھاری چھوڑاتا ہوں آقا اردو اتقریر ٹھیک ہے میں پوچھنا اردو اتقریر ٹھیک ہے عادم سبان اللہ اردو اتقریر ٹھیک ہے اردو اتقریر ٹھیک ہے اردو اتقریر ٹھیک ہے نا جڑے آ دن اردو علیہ ہاتھ کڑا کرو آہ ٹھیک ہے آپ کو سبان اللہ حضرت ابو رہ رکتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دے میں غسن و حسین کو گھاری چھوڑاتا ہوں آقا نے فرمایا ٹھیک ہے ابو غریرہ جہاں انہیں گھر سوڑا اللہ ابو غریرہ کہتے ہیں میں نے حسن کو دائیں کندے پہ بچھایا حسین کو پائیں کندے پہ بچھایا میں دونوں کو لے کر نکلا وہ رات کا وقت ہے اللہ امام ابو غریرہ کہتے ہیں مدینے میں رات کو کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا کرتا دا کیونکہ رات کو مدینے میں جانور آ جاتے تھے خونخارا بڑا خطرہ ہوتا تھا وہ رندیرہ بھی بڑا ہے مدینے میں بادلوں نے کھیرا ہوا ہے کہ مدینے کو روشنی بھی کوئی نہیں میں جب مسجد نبوی کے دروازے سے باہر نکلا میں بڑا پرشان ہو گیا ابو غریرہ اتنی بڑی ذمہ داری لے لیے تُو نے حضور کو بڑا پیار ہے نوازوں سے اوہ ابو غریرہ مدینے کی گلیاں کوئی ٹاف ٹیل تا نہیں لگی ہوئی ہے یہ نا بابا جی مدینے کی گلیاں بھی اوچھی نیچی ہیں ابو غریرہ کہتے ہیں میں بڑا پرشان ہو گیا ابو غریرہ تیرے دونوں کندوں پہ نبی کے نوازے اگر تجھے ٹھوکر لگی ہے نہ انہیں کوئی تکلیف ہو گئی حضور کا دل دکھ جائے گا میرے آقا بڑے پرشان ہو جائیں گے ابو غریرہ کہتے ہیں میں اسی پرشانی میں مسجد نبوی کے دروازے سے باہر نکلا ہوا اللہ وہ اکبر ہے اور دیکھنا میرے رب کو بھی پیار نبی کے نوازوں سے حضور کا موری رہا کہتے ہیں میں نے جوئی بار قدم رکھا آسمان پہ بادلیں بادلوں پہ بجلی چمکیے اوہ بٹا پر والو یہاں بھی بڑی پارشان ہو گی یہاں بھی آسمان پہ بادلوں پہ بجلی چمکتی ہے ایک سیکنڈ دو سیکنڈ تین سیکنڈ پانچ سیکنڈ پھر غیب ہو جاتی ہے لیکن ابو رہرا کہتے ہیں اور اس دل مدینے میں پادلوں پہ بجلی چمکی ہے غیب نہیں ہوئی بلکہ وہ بجلی کھڑی ہو گئی مدینے دی ساری گلی روشن ہو گئی ہے ابو رہرا کہتے ہیں میں اسی روشنی ملے کر امہ فاطمہ کے دروازے پہ آیا میں نے نبی کے نوازوں کو جوئی گھر میں داخل کیا بجلی فوراں غیب ہو جاتی ہے اوہ دنیا والوں آرے حسنوں خسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے یہ واقعہ سن کے تو بڑا عاشق بنا فنتا ہے میرے نبی کے کندوں پہ حسنوں خسین نے سواری کیے یہ واقعہ سن کے تو کہتے ہیں میں بڑا عاشقِ خسینوں اے ابو رہرا اور شعبہ نے یہ پیار حضور کو کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دکھا ہے تو بڑا عاشق ہے ان کا کوئی عشق نہیں دا دنیا والوں میرے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے میرے آقا کا انتقال ہو گیا میرے نبی کی روپ پرواز ہو گئی اللہ کے مخبوب دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں اس وقت ایمہ میں خسنوں خسن کی عمر مبارکہ آٹھ سے ساڑھے آٹھ سال ہے حضرت ایمہ میں خسین کی عمر مبارکہ ساتھ سے ساڑھے ساتھ سال ہے جب دنیا چھوڑ کے گئے ہیں حضرت خسین نے کتنی عمر آئی انہیں درستیے کتنی آئی ساتھ سال یا ساڑھے ساتھ سال اللہ حوکر اور حضرت خسن حسین کی عمر مبارک آٹھ سے ساڑھے آٹھ سال بس اتنی سی عمر ہے حضور دنیا سے چلے گئے اور واقعی ساری زندگی میرے خسن و خسین نے صحابہ کے ساتھ گزاریئے ساتھ سے ساڑھے ساتھ سال عمر حضرت ایمہ میں خسین کی آٹھ سے ساڑھے آٹھ سال عمر حضرت ایمہ میں خسن کی حضور دنیا سے رخصت ہو گئے میرے آقا کے دنیا سے جانے کے بار خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق بنے حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے میرے ابوبکر حضرت حسن و خسین کو اٹھا کر یوں سینے سے لگا لیتے دے ابوبکر سینے سے لگا کر حسن و خسین کو چومتے بھی سونگتے بھی کسی نے پوچھا میر المومنین یہ حسن و خسین کو چومتے بھی سونگتے بھی سمجھ نہیں آتا حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے ابوبکر کہتے ہوں دنیا والا میں خسن و خسین کو چومتا اس لیے ہوا یہ میرے نبی کے نواسے میرے یار علی کے بیٹے میں چومتا اس لیے ہوا یہ جمت کے نوجمانوں کے سردار ہے میں ابوبکر چومتا اس لیے ہوا میرے نبی کو یہ بڑے پیارے دے اچھا میر المومنین یہ آپ سونگتے کس لیے یہ سمجھ نہیں آتا ابوبکر کہتے ہوں دنیا والا میں چومتا اس لیے ہوا نبی کے نواسے پیارے مجھے میں ان کو سونگتا اس لیے ہوا مجھے غسن و خسین کے جسم سے میرے یار محمد کی خوشبو آتی ہے دور ابوبکر صدیق کا ساتھ سے ساتھ ساتھ سال تھی جب خزور دنیا سے گئے حضرت ابوبکر شدیق کا دور خلا بہر دو سے ڈھائی سال ہے دنیا والا ten Hag Trent حسین کے عمر مبارک نو یا ساڑھے نو سال ہو گئی حضرت امام حسن کے عمر مبارک دس سایہ ساڑھے دس سال ہو گئی اب ابو بکر دنیا سے گئے اس وقت امام غسین کی عمر مبارک نو سال یا ساڑھے نو سال ہے اب عمر ابو بکر دنیا سے گئے اس وقت میرے حسن کی عمر مبارک دس سال یا ساڑھے دس سال ہے دنیا والوں ان دور آیا عمر بن خطاب دا عمر واری اچھی بولو عمر واری حاضرت عمر بن خطاب کا دور ہے یہ حسن و غسین نے زندگی کہاں گزاری مدینہ جی گزاری ہے نا حضرت عمر بن خطاب کا دور اس وقت امام غسین کی عمر مبارک نو یا ساڑھے نو سال انہیں دور عمر دائے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ہیں یہ عبداللہ بیٹا عمر کا حسین بیٹا میرے علی کا دونوں کیل رہے ہیں گلی میں کیلتے کیلتے حسین کہنے لگاؤ عبداللہ زیادہ چوڑا نہ گویا کر یہ نہ سوچنا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں یہ نہ سوچنا کہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں بلکہ نانا اے جڑا تیرہ بابا عمرے اے ساڑا بھی نو کرے تیساڑے نانے دا بھی نو کرے بچے تو بیر بچے ہیں نا بچے تو بچے ہیں جیسے میرے بیچا کہتا ہے ابا جی تیرے کو لگے بڑا خطیبی ہے بچے تو بیر بچے ہوتے ہیں نا وہ تو باپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں حضرت عبداللہ آگئے وہ بھی بچے سے ہیں اور آگر کہنے لگے ابا جانا باشا جی باشا ہوں اپنیر المومنین ہیں میں امیر المومنین ہوں لیکن وہ جو میرا یارن حسین عمر دا پوتر عمر کو آدھا کرے آکھو سبان اللہ زہر لاؤڈ ابا جانا جو میرا یارن حسین ہاں بیٹا آرے حسین نے عجیب بات کہہ دی کیا کہا ہے اس نے ابا جی حسین کہتا ہے جی تیرا بابا عمرے نا ساٹھا بھی نو کرے تساڑے نانے دا بھی نو کرے الدنیا بالونوں سے ساٹھے نو سال کا بچہ ہے امیر المومنین عمر سے کہہ رہا ہے حالت عمر مسکرائے ہیں اور اپنے بچوں کے دل میں اعلی بیت کی معبد اور عدب کیسے ڈالنا رہا ہے عمر ہے حالت عمر کہتے ہوں بیٹا عبداللہ تیرا یار سچ کہتا ہے ایک کام کر عبداللہ بیٹا جی ابا جی کیا کروں جہاں اپنے جار حسین کے پاس سلا جا اسے جا کے کہ یہ بات لکھ کے دید کیا کہ عمر ساٹھا وی نو کرے تے ساٹھے نانے دوی نو کرے یہ بات ہوں سہنے لکھ کے رہا جہاں بیٹا لکھوا کے لیا ابا جی لکھوا کے لیا ہوں کیا کرنا ہے اللہ تمہر اپنے بیٹوں کو علی بیت کا مقام سمجھا رہے ہیں اللہ تمہر کہتے ہوں بیٹا عبداللہ میری وسیع سن لے جب میں عمر دنیا سے رخصت ہو جاؤں میں عمر جب دنیا چھوڑ جاؤں یہ حسین کی لکھی گوئی چھتھی کہ عمر ساٹھا وی نو کرے ساٹھے نانے دوی نو کرے یہ چھتھی عمر کے کفن میں رکھ دے نہ عمر کی نجات کے لیے یہ چھتھی کافی ہے اوہے تم پٹ دا پٹ دا رہے جائے چیخ دا رہے چیخ دا رہے اللہ کی قسم قیامت والے دن عمر حسین کی چھتھی لے کے حسین دنال تنانے نال جنت جب پہنچ ونجڑا آئے اور یہ کہنے والا وہ دیکھو نا عمر کی عارضی دیکھو عدب دیکھو اہلِ بیعت کا محبت دیکھو اہلِ بیعت سے عمر کو پتا نہیں میں ویوں ماروں جس کی رائے میں اللہ نے ستر مقام قرآن کے ہوتا رہے ہیں میں ویوں ماروں اگر خط لکھتا ہوں تو دریا بھی میرا کہنا مانتا ہے میں ویوں ماروں اگر کامتی زمین پہ ٹھوگر مانوں تو زمین کا زلزلہ تھم جاتا ہے میں ویوں ماروں اگر اپنی چادر بھیجوں تو مدینہ کی طرف آئی گوی آگ میں عمر کی چادر کو بھی پیچان دیئے میں وہی عمروں اگر مسجد نبی میں بیٹھ کے آواز دوں اللہ میں عمر کی آواز ہزاروں میل دور پہنچا دیتا ہے کیا کہنے والا کون عمر ہے وہ عمر ہے جس کے بارے میں امہ ہے شیئر کے دن خضور کا شر مبارک ہے امہ ہے شک کی قود میں امہ ہے سی اسمان کے ستاروں کو گن کے پوچھنے لگی یا رسول اللہ یہ اسمان کے جتنے ستارے ہیں بھلا اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی حضور کہتے ہیں آئی شاہر اس اسمان کے ستاروں سے زیادہ تو کلے میرے عمر دیا نیکیاں نے اچھے لیکن نیکیوں کی گوائی رب کا محبوب دے وہ عمر کیا کہا اگلی گل حضور میراج پہ تشریف لے گے میرے آقا نے ساری جنت دیکھی ہے لیکن میرے نبی ایک محال پہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں حضور بڑے غور شو اسمال کو دیکھ رہے ہیں اللہ کے محبوب دیکھ کے دل میں خیال آ رہے ہیں اوہ محمد تُنہے ساری جنت دیکھی ہے کتنا خوب صورت مغل ہے یہ کتنا پیارا مغل ہے میرے نبی کے دل میں خیال آ رہا محمد یہ تیرا مغل ہے کیونکہ ساری جنت دیکھ چکے ہیں لیکن اتنا خوبصورت مغل ہے حضور کے دل میں خیال آ گیا یہ میرا مغل ہے لیکن ساتھ کڑے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ پتہ ہے یہ کس کا مغل ہے حضور کہتے ہیں کس کا مغل ہے جبریل کہتے ہیں امنہ کے لال ہے یہ جنت میں اتنا خوبصورت مغل اللہ نے آپ کے غلام عمر بن خطاب کا بنوایا ہے مرے تیری نیکی دا پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں عمر تو وہ ہے جس کا جنت میں خود حضور محل دیکھ کے آئے ہیں والا حضور آ کے خود رسے نے بیٹھے آقا فرماتے ہیں عمر میں نے تیرا جنت میں محل دیکھایا خو سبحان اللہ یار اس سے بھی بڑی کوئی بات ہے کتھو کتھو بجھ سو کیڑی کیڑی گال تو عمر کو بجھ سو امنہ کے لال خود کرے عمر میں جنت میں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں اتنا خوبصورت محل تھا میں دیکھ کے سمجھا کہ یہ میں محمد کا محل ہے وہ عمر اتنی بڑی بات اتنی بڑی بات اس سے بڑا کیا مقام ہو عمر کے دل میں حضرت عمر کہتے ہیں یہ حسین لکھے دے دے عمر ساٹھا بھی نو کرے تیساڑے نانے دو بھی نو کرے عمر کی نجاک کے لیے یہ چچھی کافی ہے دور عمر بن خطاب کا ہے ننیہ والوں میں حسن کی بھی ایک بات کرتا چلا جاؤں حضرت عبداللہ یہ وہی عبداللہ ہے یہ ڈینکیاں لا خسن و غسین الکھیردہ رہ گئے ان جمان ہو گئے دس سال دور خلافت ہے حضرت عمر بن خطاب کا اور جب حضرت ابو بکر گئے اس وقت امام حسن کی مبارک دس سال یا ساڑھے دس سال اور حضرت حسین کی مبارک عمر مبارک نو سال یا ساڑھے نو سال جوان ہے حضرت عبداللہ حضرت عمر بن خطاب اپنے بابا کے پاس آئے لیکن عمر کے ساتھ چند لوگ بیٹھے ہیں اب بج یہ کام کے لیے آیا ہوں اللہ تمر کہنے لگے بیٹا جا چلا جا یہ بڑی دور سے میمان آئے ہوئے تیرا باپ عمر بڑی خاص میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے جہاں چلا جا پھر جب آئے گا جب یہ فارغ ہو جائے پیر آ جانا اور ایک بات سن عبداللہ بیٹا جیسے تو آ گیا ایسے کوئی اور نہ آ جائے کیونکہ وہ کوئی سارے بوٹا پورد ایم پی اے تھوڑا ہی جو گڑا گارڈ کھڑے ہو سن کوئی گارڈ نہیں تھا حضرت عمر بن خطاب کا جیڑا آدھا ہے اس ہیڈا ڈریکٹ ملدہ یا خوزوان اللہ جی عبداللہ بیٹا جیسے تو اندر آ گیا کوئی اور نہ آ جائے میری بڑی ایم میٹنگ ہو رہی ہے کیا کروں اب آ جائے یہ دروازے پہ کھڑے ہو جا کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا مزد تھوڑی دیر گزری علیہ کا بیٹا ایمام حسن آگئے حضرت عبداللہ امیر المومنین کھاں ہیں کون پوچھ رہے علیہ کا بیٹا حسن پوچھ رہے اللہ کی قسم تیرا ایمام تازہ ہو جائے گا آئے تیرے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھڑ جائے گی یہ اہل پیت سے صحابہ کتنا پیار کیا کر دے دے حضرت ایمام حسن کہتے ہیں عبداللہ بھئیہ امیر المومنین کھاں ہیں عبداللہ کہنے لگے اپا جان میٹنگ میں بیٹھے اچھا تم پار کس لیے کھڑا ہے میں اس لیے کھڑا ہوں کہ کسی کو اندر نہ جانے دوں میں بھی آیا تک کام کے لیے لیکن اپا جی نے میری بات سنی سنی اب آنے کا چل چلا جا میری بڑی خاص میٹنگ ہے پھر بعد میں تیری بات سنوں گا اور بھر مجھے یہ کہا کہ باہر کھڑا ہو جا کسی کو اندر نہ آنے دینا حسن کہنے لگے عبداللہ بیٹا چلو ٹھیک ہے میں میرا بھی کام تعمیر المومنین سے میں زور کے وقت جب عمر بن خطاب امیر المومنین مسجد نوی میں زور کی نماز پڑھانے آئیں گے میں پیچھو پڑھا نہ مانگا وہ دنگل کر لماں گا کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نہ کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے کسی بولو کس کے پیچھے عمر بن خطاب کے اچھا چلو میں چلتا ہوں میں زور کے وقت آؤں گا امیر المومنین مسجد نوی میں آئیں گے چلو بات ہو جائے گی اور دیکھنا عمر تو عمر ہے عمر نے اپنی اولاد کے سینے میں بھی اہلِ بیعت کا تب اورے طرح مڈالا ہے عبداللہ کہتے ہوں غشن بھئیہ نہ 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 یہ ظلم نہ کرنا میرے ساتھ ابباجی مجھ سے بڑے غصے ہو جائیں اگے بھی دیکھوں مرے نہ 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 غشن بھئیہ ساری دنیا کے لئے قانون ہے ساری دنیا کے لئے قانون ہے نہ لی بستے کوئی قانون ہے نہ لی دے پترہ بستے کوئی قانون ہے آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں میں نہیں روکتا آپ کو نانا میں کون ہو تا ہوں آپ کو روکنے والا میر المومنین دا پترے حضرت عمر دا پترے یہ سب کس نے سکھایا عبداللہ کو اسی عمر نے بچپن میں سکھایا ہے حضرت عمر بن خطاب کا بیٹا کہتا نانا خسن بھئیہ میں کون ہو تا ہوں آپ کو روکنے والا میں نے روکا نہیں ہے میں نے صرف بتایا کہ یوں یوں مجھے بابا نے یہاں کھڑا کیا ہے باقی آپ کے لئے کوئی قانون نہیں ہے آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں میں کون ہو تا ہوں روکنے والا حضرت عمر بن خطاب کی میٹنگ ختم ہوئی حضرت عمر بن خطاب ہے ہاں بیٹا عبداللہ کس کام کے لئے آئے دے دیکھ تربیت عمر کی ہاں عبداللہ بیٹا کس کام کے لئے آئے دے عبداللہ کہتی اببا جی میرے کام کو چھوڑو حسن آیا تھا علی کا بیٹا حسن آیا تھا حضرت عمر کے چہرے کی رنگت بدل گئی پھر تو نے روکا تو نہیں نانا اببا جی میں کون ہو تا ہوں روکنے والا میں کیوں روکوں گا حسن کو میں پاقل ہوں جو حسن اور خسین کو نہیں روکا تو نہیں کہا نہیں 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 اببا جی میں کہتا رہا ہوں آپ چلے جائے آپ کے لئے کوئی قانون نہیں ہے اببا جی وہ کہتے تھے میرا کوئی اتنا ضروری کام نہیں بس ظہر کے وقت امیر المومنین آئے گے بات کرلوں گا اس لئے اببا جی واپس چلے گے عمر بھی کہتے چلو ٹھیک ہے زور کے ٹائم آئے گے تو حسن کی بات سننوں گا اوہے دیکھنا عمر کے دل میں کتنی محبت عربی کے نوازوں کی عمر کے دل میں کتنا پیار نبی کے نوازوں گا عمر کے دل میں کتنی محبت اور عدب نبی کے نوازوں گی اپنے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور چلتے چلتے یہ پائیس لاکھ مربہ میل کا پادشاہ وہ عمر جسے غزور کہتے عمر میرے بعد نبی ہوتا تو تو ہوتا وہ عمر حضرت امام غسن کے دروازے پہ آگیا ہے علی کے بیٹے کے دروازے پہ آگیا آئے دنیا والوں کتنی عمر ہوگی حضرت امام غسنگی پندرہ سال سولہ سال سترہ سال اٹھارہ سال انیس سال کیونکہ دنیا والوں جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں حضرت امام حسن کے عمر مبارک ساڑھے آٹھ سال یا آٹھ سال دو سال کا خلافت دائی سال عبو بکر صدیقہ جب عبو بکر دنیا سے گئے اس وقت حضرت امام غسن کے عمر مبارک دس سال یا ساڑھے دس سال اور حضرت عمر کا دور خلافت دس سال عمر دنیا سے جب گئے ہیں اس وقت حسن کی عمر مبارک بیس سال یا ساڑھے بیس سال اوہے سوچو انیس سال عمر ہو اٹھارہ سال عمر ہو ستنہ سال عمر ہو یہ پندرہ سال کا جوان ہے لیکن اس کے دروازے پہ وہ عمر آیا ہے جس کا جلت میں محل بن گیا ہے جو بائیس لاک مربع میل کا باشا ہے اس نوجوان کے دروازے پہ چٹی دھاڑیاں آیا کھڑے ہز ظالم تھے بچے چٹی دھاڑیاں عمر دیں حضرت حسن کے دروازے پہ دس سکھ دیں علی کا بیٹا حسن بار آیا جی امیر المومنین حضرت عمر کہتے ہیں غسن بیٹا آہ پائے تھے جی آیا تھا امیر المومنین عبداللہ نے تجھے روکا تو نہیں 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 مجھے اس نے نہیں روکا پھر حسن بیٹا تو اندر کیوں نہیں آیا اندر آ جاتا تیرے لیے کوئی قانون نہیں ہے حضرت حسن کی زبان سے یہ چملے نکل گئے آہ مظفر گڑھ بھالو اللہ کی قسم تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گے حضرت حسن کی زبان سے یہ چملے نکلنے کی دیر دی حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضرت حسن کی زبان سے یہ چملے نکلنے کی دیر دی میرے عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے حضرت حسن کی تیمیر المومنین میں اس لیے واپس آ گیا کہ جس کا سکا بیٹا دروازے پہ کھڑا ہے جس نے سکے بیٹے کی نہیں سنی بھلا وہ علی کے بیٹے کی کان سنے گا کوئی خاص میٹنگ ہو گی اس لیے سکے بیٹے کو بھی دروازے پہ کھڑا کیا ہے اس کی بھی نہیں سنی اور یہ چملے حسن کی زبان سے نکلنے کی دیر ہے حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضرت عمر کہنے لگے حسن بیٹا یہ تُو نے کیا بات کہہ دیئے یہ کیسی بات تُو نے کر دی تُو اپنے آپ کو عبداللہ کے ساتھ ملا رہا ہے اور تُو اپنے آپ کو عبداللہ کے ساتھ ملا رہا ہے تُو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے عبداللہ تو صرف عمر کا بیٹا ہے تیری ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے عبداللہ کی ماں تو عام ورد ہے تیرا نانا نبیوں کا سردار ہے عبداللہ کا نانا تو عام آدمی ہے اے حسن بیٹا یہ تُو نے کیا کہہ دیا ہے حضرت عمر بن خطاب نے اپنی پگڑی اتاری ہے اور پگڑی اتار کر عمر کہتے حسن بیٹا اور میں واہ عمر ہوں جیسے اونٹ بھی نہیں چرانے آتے تھے اور یہ جو عمارت کی پگڑی میرے سر پہ ہے یہ تیرا سارا نانے محمد کا صدقہ ہے یہ سارا تیرے نانے محمد کا صدقہ ہے اور دنیا والوں وقت نہیں تو میں ضرور سناتا دس سال عزرت عمر کا دور خلافت کتنا تھا کتنی ہے میں تھا گیا حیات تحریصت کے تھی آنکھوں سبانا زہر ہے ہن چاولانے مولوین سوراں کی تو لگنے آنکھوں سبانا عمر کا دس سال دور خلافت چلو ایک گل ہو اور بزرگوں کا دیا کھڑ دے میں کر رہے ہیں حضرت عمر کا دور ہے ایران فتح ہو گیا ایران فتح ہو گیا ایران کی شہزادی قید ہو گیا دور کون سا ہے دور کون سا ہے اچھی جی بولو جی حضرت حسین اور حسن نے دس سال حضرت عمر کے دور میں گزارے ہیں تکیم پروٹوکول ہے آخو سبان اللہ تو دسنا قوم کو ہی میں پروٹوکول خلافت اے ترمیان علی زندگی سنانا جی ترمیان علی زندگی سنانا رولے ہی موقع جاوے ایران کی شہزادی آئی قید ہو گیا حضرت عمر کہتے ہیں بھائی اس کو اسلام پیش کرو اسلام پیش کرو اسلام لے آئے کوئی ساڑے جائے صحابہ تھوڑے آنا یہ وہ جماعتی نوجوان لڑکی ہے حضور نے اپنے صحابہ پہ نظر ڈالی میرے نبی نے دو نوجوان کھڑے کی دو نوجوان حضور نے فرمایا اوہ میرے صحابہ یہ نوجوان لڑکی ہے اس کے گھر چھوڑا کوئی اور ساتھ عورت نہیں ہے یہ دو نوجوان ہے نبی کے اسے گھر چھوڑا وہ دو نوجوان اس لڑکی کو لے کے چلے رستے میں راتیں آئیں لڑکی سوئی ہے خیمہ لگایا اسے روٹی پیش کی اس لڑکی کو پانی پیش کیا وہ سفر کر کے نا کہیں راتوں کا سفر کر کے جب وہ پہنچی اگلی ہاتھ امتائی دی تھی یہ کوئی مزاق تا نہیں ہے اپنے گھر پہنچی ہاتھ امتائی کے بیٹے سوارے فوجی کھڑے ہیں چوکی دار کھڑے ہیں اندر اپنی بہن کو لے گیا کہنے لگا بات سن تُن دو نوجوانوں کے ساتھ آئیے یہ محمد کے غلام ہے تجھے راتوں کو انہوں نے تیرے لیے خیمہ بھی لگایا تجھے تھقاظہ بھی آیا ہوگا انہوں نے تجھے روٹی بھی دی تجھے پانی بھی دیا بتا اتنا تُنہیں ان کے ساتھ وقت گزارا ہے انہوں نے تیری عزت کی طرف تو نہیں اٹھائی نظریں تجھے کچھ کہا تو نہیں کسی نے ہاتھ لگایا ہو کسی نے کچھ چھیڑا ہو کوئی بات تو نہیں کی ابھی یہاں کھڑیں ابھی سر تن سجدہ کر دوں گا انہوں کا اللہ اکبر یہ تھے صحابہ تو اس عورت کی آنکھوں سے آنسو جا رہی اور آنسو کی برسات میں کہنے لگی بھائی جان تو بھی میری عزت کی حفاظت کرتا ہے میں ہاتھ امتائی کی بیٹی ہوں یہ سارے چوکی دار کھڑے ہیں گارڈ کھڑے ہیں یہ بھی میری عزت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں لیکن اللہ کی قسم بھائی جان نہ ان گارڈ اور نہ تیرے ہاتھوں میں میں نے اپنی اتنی عزت محفوظ دیکھی ہے جتنی محمد کے غلاموں کے ہاتھوں میں محفوظ دیکھیں ساڑی طرح ہن صحابہ کو اپنے گندے دماغ نال نہ سوچ صحابہ کو اپنی طرح نہ سوچ صحابہ کو تم اتر رکشے تے با میں تے چھوئے بٹا پور چوک تے ونے تا انہا نمبر ہی گین گن دے کمینہ تو صحابہ تے گل کر سے تو صحابہ تے ایمان تے میں یاد دیکھ سے یہ تھے صحابہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اسے اسلام پیش کرو تو وہ صحابہ کے ساتھ ہائی تھی قید ہو گئے جیسے اسے اسلام پیش کیا اس نے کہا پیش کرنے کی ضرورت نہیں میں پہلے ہی نبید غلامہ کو دیکھ کے کلمہ پڑی کھڑی آنکھا سوان اس نے اسلام قبول کیا اب ایران کی شہزادی ہے حضرت عمر کا دور ہے حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں دنیا والو ایران کی شہزادی نے اسلام قبول کیا تمہیں مبارک ہو ایران کی شہزادی ہے اب یہ جو شہزادی ہے نا میں کسی شہزادے کو دوں گا شہزادے کو دوں گا ساری دنیا سمجھ رہی تھی عمر اپنے بیٹے کو دے گا آخر عبداللہ شہزاد ہے امیر المومنین کا بیٹا ہے اپنے بیٹے کو دے گا لیکن حضرت عمر ممبر پہ عمر کہتے ہیں دنیا والو تم سمجھ رہے ہوگے کہ میں عبداللہ کو دوں گا یہ عمر المومنین کا بیٹا ہے تمہارے نزدیک عبداللہ شہزادہ ہوگا اگر عمر سے پوچھے ہو تو میرے نزدیک زرتی پہ شہزادہ حسین ہے کہو سوال میں یہ حسین کو دوں گا جی اس عورت کا نام شار بنو تھا کیا نام تھا اچھی جی بولو کیا نام تھا شار بنو بیمارے کربلا بیمارے کربلا امام زین اللہ عبدین کریں دے کریں دے تھکتا نہیں اب بتا تکر زین اللہ عبدین پتر گیندائے اے ان شار بنو دا پترے جڑی عمر حسین کو توفیج ریتی ہے یا خوزوال اے ان شار بنو دا پترے دسانا ان شار بنو دا نکاح کڑن تھے کہیں کی تے یہ شار بنو عمر کے دور میں حسین کو ملی ہے دینے والا امیر المومنین عمر بن خطاب ہے کہو سوال بارغال حضرت عثمان ابن دس سال حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے جب حضرت عمر دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت حسین ابن علی کی عمر مبارک انیس سال یا ساڑھے انیس سال بیس سال حضرت امام غسن کی عمر مبارک بیس سال یا ساڑھے بیس سال پھر حضرت عثمان کا دور آیا اچھی بولو سبحان اللہ حضرت عثمان کا دور آیا اور حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کتنے سال ہے بارہ سال ہے شوچو اچھی سال چلو پتہ لگوئے سے کتنے سال ہے اچھی اچھی بولو کتنے سال ہے حضرت عثمان کا دور خلافت کتنے سال ہے بارہ سال بارہ سال حضرت عثمان ابن افان حسین ابن علی اور امام حسن کے ساتھ گزارے ہیں بارہ سال کوئی مزاق ہے اور یہ عثمان کون ہے یہ حضرت امام غسن و حسین دا خال ہوئے آخو زبان اللہ جی ہے جی ہے خال ہوئے ایک نہیں حضرت عثمان دیا لو خالہ ہیں لو خالہ جنہیں عثمان دیکھا رہے ہیں بارہ سال حضرت عثمان کا دور خلافت ہون حسین دی عمر کتنی ہوگئی آخو زبان اللہ ہوگئی نا اکتیس ہاڑے اکتیس ساری زندگی سنا ہو حسین دی اللہ دیکھا سمیں رولا ہی موقع نہیں حضرت عثمان ابن میں واقعہ نہیں سنانا چاہتا بارہ سال جو گزارے ہیں پھر کبھی اللہ لے آیا بارہ خال حضرت عثمان ابن افان کے بعد خلیفہ بنے حضرت امام علی شہر خدا چار سال حضرت امام علی کا دور خلافت ہے انہیں چار سال ویج جمر کرو کتنی عمر ہوگئی پینتی سال ساڑھے پینتی سال پھر حضرت علی کے بعد خلیفہ بنے حضرت امام حسن حضرت امام حسن حسین کا بھائی ہے حضرت امام غسن کی خلافت سال یا ڈیڑھ سال رہی یہ سال ڈیڑھ سال ملاو کتنے ہوگئے ساڑھے چھتی سال ساڑھے چھتی سال ہوگیا نا ایک گھن دیا ہم نے تُسان کتنے ہوگئے چھتی سال یا ساڑھے چھتی سال ہوگئے خود امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے پاس جا کے امیر معاویہ نہیں آئے مدینہ ٹورک خود امام حسن و غسین گئے ہیں حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کیے اپنی خلاقت امام حسن نے اپنی مرضی سے امیر معاویہ کو دیئے کہو زبان میری شہ میری مرضی میں این مولوی قرمہ میں اون مولوی قرمہ کہیں کو کیا لوڑے شور پا ہنڈ دی بھائی کہیں کو کیا لوڑے شور پا ہنڈ دی میری شہ ہی میں ڈیری تی کہوں کیا تکلیب ہے بھائی آکھو زبان اللہ تکلیب تک انہوں کو حسینہ بھی جنہوں کو مفاد ملنا ہی مفاد نہ بڑے آگا زبان اللہ ماں تکلیف تو غونی ہے بھی یارا چنگی بھلی تیرے کو لو ایم پی اے دی سیٹا یہ تو بادشاہ بندہ ہے اسا مطلب سیٹا کٹ ماؤنی آن کم کٹ ماؤنی آن پرچے کر آنے آن یہ وہ ارلم پرلم یہ کرنا آئی حجیب آدمی ہے یار تو جناب استیفہ دیکھ آگے حجیب آدمی ہے تو تکلیف تو انہا کو دیمڈی ہے نا تیجڑے حق ساجتے کھڑے ہوں نے نا سچا ووٹ جینا دیتا ہے انہا آکڑے بھائی اسا تا اللہ دی رضا بستگیتے انہا اے کرے یا جیڑا کرے ساکتا اللہ دی رضا ملی گئی آن کو سوال امام غسن اپنی مرضی سے گئے ہیں اور خدا کی قسم سب سے زیادہ کربلا کا واقعہ سنا کے حضرت امیر معاویہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جان سب سے زیادہ حضرت امیر معاویہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے اور سن لو جس طرح سب سے زیادہ امیر معاویہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے لے کے لے جاؤ دل دی تختیتیں لے کے لے جاؤ جڑا گال کرے موہ تے مارا ہوں دے حضرت ابو بکر کے ساتھ امام غسن و غسین نے دو سال یا دھائی سال گزارے حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ دس سال یا ساڑھے دس سال گزارے حضرت عثمان کے ساتھ بارہ سال گزارے اپنے بابا کے ساتھ خلافت کے چار سال گزارے اپنے بھائی کے ساتھ حسین نے ایک سال گزارا ہے ایک قلعہ دھرتی تے امیر معاویہ ہے جس کے ساتھ حسین نے انیس سال گزارے ہے سب سے زیادہ جس کی عمارت میں حسین رہا ہے نا وہ امیر معاویہ آیا خوسباراللہ امیر معاویہ کے جاننے کے باجے میں جیزید تخت پہ آیا حسین نے ایک سیکنڈ وستی بیت